بچے اگر غیر میاری چیزیں کھانے کی ضد کریں تو ان کو ہرگز مت دلوائیں کیونکہ یہ ان کی صحت پر اتنے خطرناک اثرات مرتب کرتے ہیں کہ ڈاکٹر بھی علاج کرنے سے قصر ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح ایک واقعہ کوئٹا میں پیش آیا جہاں نو سال کے بچے کے پیٹ سے لا تعداد قیڑے نکل آئے جس کی وجہ غیر میاری چپس اور جوسز بھی نہ تھا کوئٹا نیوز کے مطابق بچوں کو پیٹ میں انتہائی سخت درد ہونے کے بعد ایم ایچ ہسپٹل لائے گیا تو ڈاکٹرز نے چیک اپ کے فوری بعد آپریشن کرنے کے لیے کہا کیونکہ الٹرا ساؤنڈ میں کچھ نوڈلز نمار ریشے دکھائی دے رہے تھے جب آپریشن کیا تو ایسا خوفناک منظر دیکھا کہ ڈاکٹرز کے بھی ہوش ٹھکانے لگ گئے آپریشن کے دوران بچے کے پیٹ سے نکلنے والے کیڑے اتنے بڑے اور موٹے ہیں کہ وہ نوڈلز کی طرح دکھائی دے رہے ہیں البتہ ان کیڑوں کی تعداد کروڑوں میں ہے ڈاکٹرز نے یہ بھی بتایا کہ دوران آپریشن بچے کے ناک سے بھی یہ کیڑے نکل رہے تھے ہم نے ان کیڑوں کا معاینہ کیا تو اب ان کو بالکل وہی کیمیکلز نظر آئے جو بازاری چپس اور جوسز میں استعمال کیے جاتے ہیں ہم نے بازاری چپس اور جوسز کے کیمیکلز کو ان کے ساتھ دوسری مرتبہ بھی کمپاریزن اس کا کیا معاینہ کیا تو دونوں میں 87 فیصد مطابقت تھی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے پیٹ میں کیڑے انہی غیر میاری چیزوں کو کھانے کی وجہ سے ہوئے بنیالی طور پر جب آپ بچے کو مارکٹ سے کوئی چیز ایسی لے کر دیتے ہیں جو غیر میاری ہے جو پراپر طریقے سے پیک نہیں ہوتی یا پھر جس چیز کے اندر گندگی ہونے کے یا پھر کسی چیز کے لاروے ہونے کے اثرات موجود ہوتے ہیں اس کو جب بچہ کھاتا ہے تو اگر وہ پراپرلی ککٹ نہیں ہے تو اس کے پیٹ میں جا کر یہ ریپروڈیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور آپ جانتے ہوں گے کہ جو فرمز ہوتے ہیں یہ عام طور پر اے سیکچولی ریپروڈیوز کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایک سے دو دو سے چار چار سے آٹھ اور اس طرح سے یہ تقسیم ہوتے جاتے ہیں اور پھر ان کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انہیں کنچول کرنا آل موسٹ امپوسیبل ہو جاتا ہے پہلے دوستو کوشش کیجئے کہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے آپ نے لازمی طور پر ان کے کھانے ہی پینے کی چیزوں پر چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے اور ہمیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ